بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے وبرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق شراز ٹرانسپیرن پروپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ بلو ورڈ شٹی کے حوالے سے اور یہ بہت اہم ویڈیو ہے اس کو اندر تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بلو ورڈ شٹی کی آنے والی نئی پولیسی جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتانے جا رہے ہیں یہ کافی کمپریہنسیو پولیسی ہے اس میں ہر سیگمنٹ کو کور کیا گیا ہے ایم شور کہ اگر آپ بلو ورڈ شٹی کے کسٹمرز ہیں اور یا آپ نے کسٹمر بننے کا ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ کے لیے یہ والی ویڈیو بہت کارکت ثابت ہو سکتی ہے بہت انفرمیٹیو ثابت ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں گا پلیس اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نہیں ہیں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی میں اس لیے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جلدی سے جلدی آپ کو ساری انفرمیشن جو ہے وہ میں بتا سکوں ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنرل اور آورسیز بلوگ کے بارے میں نیو ریڈز تو ہیں جنرل بلوگ کے سیکٹر 1 سے لے کے سیکٹر 4 تک ان کی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جس میں پانچ مرلہ دس مرلہ کی کٹیگری ہے سیکٹر 1 سیکٹر 2 اور سیکٹر 4 کے اندر جو اننونس کیے گئے تھے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ جو پرانے ریڈز چل رہے تھے سیکٹر 1 سے لے کے سیکٹر 4 تک جس میں سیکٹر 3 شامل نہیں ہے ان کے ریڈز کو ریوائز کر دیا گیا ہے پانچ مرلہ جو ہے اس کو دو لاکھ رپے بڑھا دیا گیا اور دس مرلہ جو ہے اس کو تین لاکھ رپے جو ہے انکریز کیا گیا ہے اب اگر میں پرانے ریڈ کی بات کروں تو سیکٹر 1 کا چودہ لاکھ نوے ہزار ریڈ تھا اس کو ریوائز کر کے سولہ لاکھ نوے ہزار کر دیا گیا ہے سیکٹر 2 میں پانچ مرلہ جو ہے وہ تیرہ نوے کا تھا اب وہ پندرہ نوے کا ہو گیا ہے سیکٹر فور کی بات کروں تو وہ بارہ لاکھ نوے ہزار رپے کا تھا اب وہ چودہ لاکھ نوے ہزار رپے کا ہو گیا ہے اسی طرح سے اگر میں سیکٹر ون کے دس مرلا کی بات کروں تو اس کا پرانا ریٹ تھا تئیس لاکھ رپیا نیا ریٹ ہو گیا اس کا چھبیس لاکھ رپیا سیکٹر ٹو کی اگر بات کروں دس مرلا تو اس کا اکیس لاکھ پچاس ہزار رپیا پرانا ریٹ تھا نیا ریٹ اس کا آ گیا ہے چودیس لاکھ پچاس ہزار رپیا اب بڑھتے ہیں اوورسیز اگزیکٹیو بلوگ کی طرف یہ اوورسیز اگزیکٹیو بلوگ دسٹیکٹ ون میں آئے گا ناظرین اور اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک سال کا پیمنٹ پلین ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ چوبیس لاکھ پچانوے ہزار روپے کی ٹوٹلس کی کواسٹ آف لینڈ ہے دسٹیکٹ ون کے اندر ون یئر کے پیمنٹ پلین کے اوپر یہ آپ کو ملے گا اور اس کی جو بکنگ ہے وہ صرف اور صرف آپ کو آتھورائزڈ ڈیلر سے ہی ملے گی کیونکہ یہ آن لائن پورٹل کے تو اس کی بکنگ ہوگی اور اس کے اندر اے پی آر بھی ایڈجسٹ ہو سکے گا اگلی چیز کی اوپر چلتے ہیں انڈ آف سچارج ہے جی ویور کا جنرل بلوگ کے اندر کی ہم بات کرتے ہیں لاس چانس ہے جی فاردہ ڈیفالٹر ایمی یہ کسی بھی سال میں اگر آپ نے بکنگ کروائی ہوئی ہے جنرل بلوگ کے اندر آپ اگر اس میں اپنے ڈیفالٹر نہیں بننا چاہتے یا آپ کی فائل جہاں اس کو کینسل ہونا سے بچانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فائل جہاں اوپر والے ریٹ کے اوپر کنورٹ نہ کی جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے منیمم آپ نے چھے انسٹالمنٹ جہاں وہ جمع کروانی ہیں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں اور اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ ہے اٹھائیس فیبریری دو ہزار بائیس اگر آپ اٹھائیس فیبریری دو ہزار بائیس تک اپنی منیمم چھے قسطیں جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کینسلیشن سے بھی بچ سکتے ہیں اور آپ کا جو ریٹ ہے اوپر والے جو پیومٹ پلانز ہیں ان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں آپ ان کو کنورٹ کرنے سے بچا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک زیمپل دیتا ہوں آپ کی آٹھ لاکھ رپے والی فائل تھی پانچ مرلا کی اگر آپ اس کی پیومٹ پوری نہیں کرواتے ہیں آپ نے صرف ڈاؤن پیومٹ جمع کروائی ہوئی ہے اس کے بعد کچھ بھی آپ نے جمع نہیں کروائی ہوا تو یا تو وہ کینسل ہو جائیں گی یا ان کو اوپر والے ریٹ کے اوپر شفٹ کر دیا جائے گا اس کے اوپر پوری میری ڈیٹیل ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے جو کہ میں نے کل کی ڈیٹ میں اپلوڈ کی تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں آپ اس کو ایک تفاہ ضرور دیکھ لیجیے گا جن لوگوں نے اکتیس جانوری دو ہزار بائیس تک اپنے لیجر امونٹ جو ہے وہ کلیئر کی ہے ان کے لیجر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائیں گے پندرہ فیبریری تک انشاءاللہ پندرہ فیبریری دو ہزار بائیس تک ان کے لیجر اپڈیٹ ہو جائیں گے اسی طرح سے اوورسل بلوک کی اگر بات کریں تو یہی چیز ان کے لیے بھی اپلی کیول ہے کہ انہوں نے اگر صرف ڈاؤن پیمنٹ جمع کروای ہوئی ہے اس کے بعد کچھ بھی جمع نہیں کروایا تو اٹھائیس فیبریری تک مینیمم چھے کسے اگر آپ جمع کروا دیتے ہیں تو آپ اپنی فائل کو کینسل ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اور اوپر والے ریٹ کے اوپر کنورٹ ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اگر آپ نے اکتیس جانوری تک اپنی پیمنٹ پوری کرتی ہیں تو پندرہ فیبریری تک آپ کا لیجر جو ہے انشاءاللہ اپڈیٹ ہو جائے گا جو چیز میں نے ابھی جس کا ریفرنس دیا ہے جو کل میں نے اپنی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا رہا ہے کہ کونسی فائلیں کینسل ہوں گی اور کونسی فائلز رہتی ہیں جن کو اوپر والے ریٹ کے اوپر اپگریڈ کیا جائے کہ میں تھوڑا سا ہیان پر جاتے جاتے وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اگر آپ کی جنرل بلوک کی فائل ہے دوہزار سترہ میں آپ نے اس کی بکین کروای تھی آپ نے صرف ڈاؤن پیمنٹ دی ہے کچھ بھی جمع نہیں کروایا تو اگر آپ یہ کام نہیں کرتے اگر اٹھائیس فائبریری تک آپ چھے کسیں آپ کی جمع نہیں کرواتے تو آپ کو فائنڈ کینسل ہو جائے گی وہ اپگریڈ نہیں ہوگی وہ کینسل ہو جائے گی دوہزار سترہ والوں کی بات کرنا ہوں جنرل بلوک کی دوہزار اٹھارہ کی اگر ہم بات کریں انیس کی بات کریں تو اگر آپ نے زیرو پیمنٹ ہے آپ کی صرف ڈاؤن پیمنٹ آپ نے جمع کروای ہوئی ہے تو آپ کو نیو پیمنٹ فلان جو ہے وہ لگ جائے گا اگر آپ چھے کسٹیں منیمم اٹھائیس فائبریری تک نہیں لگاتے ہیں تو اگر دوہزار نیس کی فائل ہے صرف ڈاؤن پیمنٹ جمع کی ہوئی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی جمع نہیں کروایا تو بھی آپ اٹھائیس فائبریری تک اپنی جمع کروایاں کسٹیں کم از کم چھے کسٹیں تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اب آتے ہیں جی اس کے اوپر کہ جی development charges اور delivery of possession کی طرف بہت important question جو کہ اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ discuss کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جی جو جنرل بلوک کا sector 1 ہے جن لوگوں کو جن کی پیمنٹ پوری ہیں plot کے نمبر assign کیے گئے ہیں وہ qualified members ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنی possession کے لیے apply کریں گے جو جو members اس میں qualify کر جائیں گے possession لینے کے لیے ان کو society بتا دے گی جی اب آپ ان کو letter اکا جائے گا اس کے مطابق اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں گی کہ کتنے آپ نے development charges دینے ہیں اور سارے آپ کے cost of land بھی clear ہونی چاہیے اگر آپ کا category کا plot ہے وہ بھی اس کی amount clear ہونی چاہیے اور آپ کے development charges جو ہیں وہ بھی clear ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں جب آپ clear کریں گے تو اس کے بعد آپ کو physical اس کی جو possession ہے وہ hand over کر دی جائے گی اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ آپ کو building department ہے یہاں پہ bluebird city کے اندر building control department ہے جو کہ آپ کا نقشہ approve کرے گا once وہ نقشہ approve ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ اپنی construction کر سکتے ہیں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ ایک سال کے اندر اندر اگر آپ construction کر دیتے ہیں شروع start کرتے ہیں اپنے plot کے اوپر possession لینے کے بعد تو company آپ کو 25% جو development charges ہیں اس میں discount دے گی most important question جی کہ development charges کتنے ہوں گے development charges آپ کو جب وہ letter آئے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا جی کہ اب آپ اپنے possession claim کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں mention کر کے بجوا دی جائیں گی اگر ہم عوامی block کی بات کریں تو عوامی block کے اندر اس وقت تین category موجود ہے ایک تین مرلا کی category ہے ایک ساڑھے تین مرلا کی ہے ایک ساڑھے چار مرلا کی category ہے تین مرلا کی category کا آپ کو پتا ہے پانچ لاکھ چورہ نوے ہزار والی booking تھی اس کے اوپر کوئی اپی ار نہیں لگتا ساڑھے تین مرلا کی بات کریں تو وہ convert بھی کیے گئے تھے اور اس کے بعد اس کا نیا ریٹ آیا تھا آٹھ لاکھ چالیس ہزار پیا اب اوفیشلی ساڑھے تین مرلا کی booking نئی fresh booking جو ہے وہ close کر دی گئی ہے اب وہ مزید نہیں ہو سکتی ہے ساڑھے تین مرلا کی آٹھ لاکھ چالیس ہزار والی اس میں اگر آپ نے آلیٹی booking کروائی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ کے جو اپی آرز ہیں وہ لگتے رہیں گے اپی آرز کس کس ریشو کے حضاب سے لگیں گے وہ بھی ہم آپ کو آگے بتا دیتے ہیں ساڑھے چار مرلا والا جو ہے rate اس کی اگر ہم بات کریں تو ساڑھے چار مرلا کا ایکچول جو rate ہے وہ دس لاکھ اسی ہزار پیا ہے جس میں دو لاکھ پانچ ہزار پیا possession charges بھی شامل ہیں اس possession charges کی waiver دی ہوئی ہے ابھی society نے آپ کو تو اگر میں waiver کے بعد اس کی amount calculate کروں تو آٹھ لاکھ پچھتر ہزار پے میں آپ کو ساڑھے چار مرلا کا جو ہے وہ cost کرے گا اس کی جو down payment ہے ستاتی ہزار پائنسو ہے اور مہینے کی اس کی جو installment بنتی ہے وہ مطلب بہت زیادہ نہیں ہوگی وہ normal سی ہوگی اور آپ کی جو confirmation charges ہیں وہ ہے تین تالیس ہزار سات سو پچاس روپے اگر آپ کو اس کا جو ہے payment plan چاہیے تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی اسی ویڈیو کے اندر اس کا payment plan بھی show کر دوں تاکہ آپ کو سارا idea ہو سکے گی یہ کس طرح سے اس کی booking کروائی جا سکتی ہے overseas executive block جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس کے اندر جو ہے چوبیس لاک پچانوے ہزار پے کی جو booking ہے سات مرلا کی اس میں down payment ہے اس کی سات لاکھ اٹالیس ہزار پائنسو روپے اس کی confirmation charges ہیں چار لاکھ نینانوے ہزار پائنسو روپے اور اس کی مہینے کی قصت ہے ایک لاکھ تین ہزار روپے ایک لاکھ تین ہزار نو سو اٹھاون روپے بنتے ہیں اس کے اندر اپی آر بالکل ایڈجسٹ ہو سکتا ہے overseas کا جو ہے executive block اس کی بات کرنا ہوں اس کے اندر اپی آر جو ایڈجسٹ ہوگا وہ پچیس ہزار پے کے حضاب سے ایڈجسٹ ہوگا اور یہ total cost جو ہے اس کا 50% آپ اس میں avail کر سکتے ہیں limited stock موجود ہے اور یہ بھی جو booking ہوگی یہ online portal کے تھو ہی ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم ناظرین بات کر دیں اس کی جو ہم نے بات آپ کو بتائی تھی converted والی کی کہ ساڑھے تین مرلا کا جو عوامی بلوک تھا اس کے اندر جو converted files ہیں ان کے اوپر اپی آر جو لگتا ہے اس کی ایڈجسٹ ہوگا ہے یہ 30 ہزار پے کے حساب سے ہے اور یہ آپ 50% cost of land کا جو ہے اپی آرز اس کی ایڈجسمنٹ آپ لے سکتے ہیں یہ میں ساڑھے تین مرلا آٹھ لاکھ چالیس ہزار والی booking جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں تین مرلا جو ہے پانچ لاکھ چلانوے ہزار اس کی اوپر کسی قسم کا کوئی اپی آر نہیں لگتا جو ساڑھے چار مرلا والا ہے اس کی میں نے آپ کو ساری details جو ہیں وہ بتا دی ہے آلڑی اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ second balloting اور general block جو ہے اس کی third balloting کی entries اس کے بارے میں تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں second balloting for all overseas block registration with 50% larger close اس میں میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں تمام وہ حضرات جن لوگوں نے second balloting کو target کیا تھا اور 15 اکتوبر تک اپنی 15 اکتوبر 2021 تک اپنی overseas block میں اگر 50% payment پوری کی ہے اور general block میں 90% payment پوری کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ quarter one quarter one ہوتا ہے مارچ مارچ 2022 تک انشاءاللہ تعالیٰ ان کی second balloting کر دی جائے گی یہ society کے notification میں موجود ہے اس کے علاوہ date تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے but society نے ابھی ہمیں یہ بتایا ہے ہاں اس کی final date کب ہوگی وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں announce کریں گے third balloting کے لیے اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس time ہے 5 February 2022 تک 5 February 2022 تک اگر آپ اپنی cost of land جتنی بھی required ہے overseas block کے لیے یا general block کے لیے اگر آپ اس میں payment پوری کر دیتے ہیں تو آپ third ballot کے لیے qualify کر دیں گے میں repeat کر دیتا ہوں third balloting کے لیے overseas block میں شامل ہونے کے لیے 75% آپ کی requirement ہے cost of land جو ہے آپ نے پوری کرنی ہے overseas block کی general block کی 90% ہی ہے اگر آپ یہ پوری کر دیتے ہیں 5 February 2022 تک تو آپ third ballot کے لیے qualify کر جائیں گے اس کے بعد اگر آپ payment کر دیتے ہیں تو آپ fourth ballot کے لیے qualify کریں گے third کی entries close ہو جائیں گی یہ بہت important point ہے اس کے بعد چلتے ہیں جنرل block کی جتنی بھی پرانی open files پڑی ہوئی ہیں وہ 11,90,000 پے کے حساب سے adjust ہوں گی اگر 5 مرلا کی ہیں مطلب یہ ہے کہ جو new rate ابھی existing جو چل رہے ہیں ان rates کے اوپر آپ کی open files ہیں وہ entertain ہوں گی اور یہ 28 February 2022 تک ہوں گی اس کے بعد rate revise ہو جائیں گے سیرین ویللاز کے بات کریں تو یہ grey structure جو ہے یہ بھی launch کیا جائے گا sector 6 کے اندر جس کا covered area 1450 square fit بھی ہوگا اور 800 square fit جو ہے وہ 10 مرلا کا یہ بھی ہوگا یہ جلد ہی یہ بھی launch کر دیا جائے گا اور اس کی booking بھی authorized dealers جو ہیں وہ اپنے online portal کے تھو کر سکیں گے blue hills کو بہت جلد جو ہے وہ launch کر دیا جائے گا overseas کے اے پی آر کی policy بہت important section آگیا ناظرین یہ والا اس کو ہم بات کر لیتے ہیں تمام جتنی بھی old registration ہیں 13,50,000 والی سات مرلا 13,50,000 والی جو ہیں وہ ابھی بھی اے پی آر جو ہے اس کو adjust کروا سکتے ہیں 26,000 پے کے حساب سے آپ اے پی آر adjust ہوگا پہلے 28,000 پے کے حساب سے ہوتا تھا 2000 پے کم کر دیا گیا ہے 26,000 پے کے حساب سے adjust ہوگا اور آپ اپنی cost of land کا 50% تک جو ہے وہ اس کو adjustment کروا سکتے ہیں آپ جتنی آپ کو discount offers ملتی ہیں اتنی آپ discount offer لے لیں اس کے بعد جتنی بھی آپ نے payment کرنی ہے وہ آپ کی bank کے through جو ہے وہ entertain ہوگی کیونکہ اس کے بعد اس میں اے پی آر adjust نہیں ہو سکیں گے اس کے علاوہ جی old open registration جو ہے 13,50,000 والی will continue to be entertained on the rates starting 15,40,000 پے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ابھی fresh booking کرواتے ہیں آپ نے اگر 15,40,000 والی booking کروانی ہے تو 1,35,000 والی آپ کی فائل لگے گی اس میں جس کی down payment 1,35,000 پے والی ہے وہ فائل لگے گی لیکن اس کا rate جو بن کے آئے گا وہ 15,40,000 پے بن کے آئے گا اور اگر آپ اس کو کیا اس کو بولتے ہیں 1,54,000 پے down payment والی فائل خریدتے ہیں اور اس کو register کرواتے ہیں آپ نے نام پہ تو وہ 19,25,000 پے میں register ہو کے آئے گی لیکن اس کی down payment فائل کے اوپر تو 1,54,000 لگی ہوگی لیکن وہ آپ کے ledger میں 1,92,500 روپے کے حساب سے آئے گی اس کے علاوہ دی اور چیز ہیں اس میں یہ ہے کہ جو converted files ہیں جو 13,50,000 والی کی convert ہو کے 15,40,000 پے پہ چلی گئی تھی ساتھ مرلہ کی بات کرتا ہوں ان میں بھی APR ابھی لگ سکتا ہے 27,000 پے کے حساب سے اور یہ 50% تک آپ کر سکتے ہیں پہلے یہ 28,000 تھا اب اس کو 27,000 کر دیا 1,000 پے اس میں کم کیا گیا ہے جو 13,50,000 والی ہیں اس میں 2,000 پے کم کیا گیا ہے fee APR اور اب اگر اس کی بات کریں ہم جو regular تھی 15,40,000 والی جو convert نہیں ہوئی تھی regular تھی تو ان کے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ APR آپ کا 28,000 پے کے حساب سے adjust ہوگا اور یہ بھی آپ کی cost of land کا 50% تک ہے جو آپ کی 19,25,000 پے والی جو فائل ہے اگر وہ آپ کے پاس موجود ہیں اس کے اوپر APR جو لگے گا وہ 35,000 پے کے حساب سے adjust ہوگا اور وہ آپ کی cost of land کا 75% تک adjust ہو سکتا ہے تو یہ سب سے اس وقت جو attractive deal ہے وہ 19,25,000 والی سب سے زیادہ بنتی ہے یہ ہو گیا جی ہمارا APR کی جتنی بھی discussions تھی وہ ہم نے یہاں پہ اس کو close کیا ہے that's it میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اپنی ویڈیو کو short رکھوں اور اس کے اندر جو جو چیزیں society کی طرف سے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کافی detail میں اس کو بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو ساری سمجھ آگئی ہوگی اگر اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو کوئی question ہو تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں اگر آپ blue agency میں discount offers لینا چاہتے ہیں یا اپنی file کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ cancel نہ ہو اوپر والے rate کے اوپر convert نہ ہو اس کے لیے 28 february تک کا time ہے آپ اپنی payments جمع کروائیں جنرل بلوکی ہے تو bank میں جمع کروائیں oversize بلوکی ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے discount offers بھی لے سکتے ہیں اور یہ جتنی بھی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ جتنی بھی policy میں نے آپ کو بتائی ہے یہ effective date 7 february 2022 7 february 2022 کے بعد یہ سارے rate یہ والے لاغو ہو جائیں گے 7 february سے پہلے پہلے جتنے بھی old rates تھے وہ ساری چیزیں وہ چل رہی ہوں گی 13 50 000 والی جو فائل ہے اس کے اندر APR آپ کا لگتا ہے 28000 پہ کے حساب سے جو 15 40 000 والی فائل ہے اس میں 30 000 پہ کے حساب سے آپ کا APR adjust ہوتا ہے ناظرین یہ جتنی بھی پولیسی میں نے بتائی ہے اس کی effective date ہے 7 February 2022 اس کے بعد یہ سارے rates جو ہیں یہ سارے APR adjustment اس کے بعد ان rates کے اوپر لگ جائیں گی اگر آپ اس سے پہلے پہلے اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو جو مطابق آپ کی adjustments ہوں گی آپ اپنے سرچارج سے بھی بچیں آپ اپنی فائل کو cancel ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں آپ اپنی فائل کو نئے rate کے اوپر convert ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اور آپ discount offers بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ overseas block کے clients ہیں اگر آپ جنرل block کے client ہیں تو آپ پیم بینک میں جمع ہوگی وہ آپ بینک میں جمع کروائی اور ان چیزوں سے بچیں اگر آپ لویڈ شیٹی کے اندر کسی دی قسم کی investment کرنا چاہتے ہیں ہمارے دیئے کے numbers کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو بجٹ کے مطابق بہترین services provide کریں اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ فررخ شراس کو اجازت دی گئے نئے ویڈیو اور نئے ڈوپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھ